السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی عباد اللہ ورسول محمد وآلہ عالی وصحابی اجمائین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیاں خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دین آئے جس میں نہ سودہ بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھر نکالے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے دریاں مسخر کیے اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنوں تو انہیں شمار نہ کر سکوگے بے شک انسان بڑا ظالم نخائط ناشکرا ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں پھر جو میری تباہ کرے تو یقیناً وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور اور رحیم ہے اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے ذرات وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں چاچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں اے ہمارے رب بے شک تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق اتا فرمائے بے شک میرا رب دعا خود سننے والا ہے اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما آیت نمبر سنتیس یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنی اہلیہ سمیت اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو بے آبو گیا بستی میں چھوڑ آئے تھے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی توویل حدیث میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو جو ابھی اسماعیل کو دبوت پلاتی تھی بیت اللہ کے قریب زمزم کے پاس لاکر آباد کیا اور ان دونوں کے پاس ایک تھیلے میں پھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی انسانی آبادی تھی نہ پانی تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ نے ان سے ارض کیا اے ابراہیم آپ ہمیں ایک ایسی وادی جس کے اندر کوئی انسان اور شیع نہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے یہی حکم دیا ہے جب یہ خجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش شروع کی اور صفحہ مروہ کے درمیان اس ترار کے عالم میں چکہ لگاتی رہی بلاخر اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس مقام پر اپری ایری یا پر مارا جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا پانی کی وجہ سے پھر یہاں قبیلہ جرہم بھی عباد ہو گیا اور اسی قبیلے کی دو لڑکیوں سے یک کے بعد دیگرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے افراد کا حال معلوم کرنے کے لئے تشریف لائے اور پھر باپ اور بیٹے نے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھونا شروع کر دیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے اور دونوں علیہ السلام کے حضور یہ عرض کرتے رہے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے سورہ بکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے اور اس کے گرد پھرتے رہے اور اللہ سے بار بار مذکورہ دعا کرتے رہے ملخص السحی البخاری احدیث الانبیاء باپ نو حدیث نمبر تین تین چھے چار والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ